دنیا کے کس کس ملک میں گئے ہیں اور کون سا ملک دنیا میں سب سے اچھا لگا دنیا میں مجھے یورپ بھی جانے کا موقع ملا ہرسیا بھی گئے ہماری پارلیمنٹری کانفرنس تھی وہاں پہ پرطانیہ بھی جانے کا موقع ملا تو تمام ہر ملک کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی جو ہے وہ آپ کو خوبی نظر آتی ہے لیکن جو چیز اپنے ملک کے اندر ہیں اور جو پوٹینشل ہمارے ملک کے اندر ہے خاص طور کے اوپر اگر آپ ٹورزم کے حوالے سے دیکھیں تو جو ہمارے نوردن ایریاز ہیں ان جیسا حسن جو ہے وہ آپ کو کسی جگہ کے اوپر نظر آتا لیکن جب آپ بیرونے ملک جاتے ہیں تو وہاں اور یہاں کا فرق یہ ہے کہ انہوں نے انفرسٹرکچر ڈویلپ کیا ہے ان لوکیشنز کو ڈویلپ کر کے جو ہے وہ ہائلائٹ کیا ہے تو وہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں تو وہ ایک ورڈ آف ماؤت کے طور پہ پوری دنیا میں بھیل جاتا ہے تو یہی دل کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو بھی ڈویلپ کریں اپنی ٹورزم سائٹس کو بھی ڈویلپ کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہاں کا بھی رکھ کریں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اب بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے ٹوریسٹ ہیں ہمارے کی جو کلگت پلتستان کے علاقے ہیں ہنزہ اس سائٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کردو اس سائٹ کے اوپر بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے بجاتے ہیں وزارت اطلاعات دنیا بھر میں پر اپے گنڈے کے لیے مشہور ہوتی ہے فزیر مملکت براہ اطلاعات کے حسیت سے کتنی سپن ڈاکٹرنگ کرنی پڑتی ہے کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ اس کی تو کام ہی ایسا ہے کہ اس نے اپنی جو گورنمنٹ کی پوزیٹیوز ہیں ان کو ہائلائٹ کرنا ہے نیگٹیوز کو جو ہے وہ چھپانا ہے اور آپ کے پاس پوزیٹیوز ہی اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہ بیان کرتے رہیں تو نیگٹیوز تو جو ہے وہ خود با خود جو ہے وہ سپن ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حالات کا تقاضی ہوتی ہیں لیکن آپ ان کو شگر کوٹ کر کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں جسے وہ آسانی سے وہ انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں کو حضم ہو جائے سو سو پچیس چک احمد نگر پہنچے غلو کی پتیاں نے شاور کی گئے اور جوش استقبال کیا گیا چار اشاریہ دو ملین روپے کی داگت سے احمد نگر پبلک پار کا ارچتا کیا گیا مفت سرکاری ڈسپنسری اور گورنمنٹ پرامری سکول کے نئے کمروں کا افتتا کیا علاقے میں ساپ پانی کی فرامی کے لیے نئے فلٹریشن پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھا علامہ اقبال کالونی پہنچے آتش بازی کی گئی کمینٹی سینٹر کا سنگے بنیاد رکھا سیرانی ویلفر فانڈیشن کے دسترخان پہنچے مستحق افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا مستحق افراد کے ساتھ بیٹھ کر ہانا کھایا